اسلام علیکم دیر ویورز آج کا ہمارا ایڈیٹوریل پی ٹی آئیز کے آپشنز کے مطالق ہے اور یہ پلٹیکل پوائنٹ اپ ویو کے حوالے سے ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انگلیش وکیبلری کے نئے ورڈز نہیں ہے صرف تین سے چار نئے ورڈز ہوں گے جو آپ کو فوکس کرنے کے ضرورت ہوگی باقی نارمل ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے آگے چلتے چلتے ہمارے جتنے ایڈیٹوریل کے سیکشن ہوں گے اسی طرح سے الفاظ کم ہوتا جائیں گے کیونکہ آپ کی وکیبلری وقت کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ الفاظ تو پہلے سے دکھائی دینے والے لگتے ہیں سو لیٹ اس موف تو ورڈ ایڈیٹوریل فر ٹوڈے اور یہ ففٹینتھ فیبریری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ایڈیٹوریل ہے پی ٹی آئیز آپشن پاکستان تحریک انصاف کے آپشنز پہلے پیراغراف میں ڈیفکلٹ ورڈز پوسٹ ایڈیکشن انتخابات کے بعد ڈیل میکنگ کوئی ڈیل کر لینا موائدہ کر لینا وینگ دولنا وزن کرنا یا بوئی ڈالنا آپشنز جو اختیارات ہیں یا آپشن ہی زیادہ تر اس کو کہا جاتا ہے ڈیسائیڈڈلی یعنی کہ فیصلہ کون کتائی طور پر فارمیشنز کوئی بھی ایک نئی تشکیل دینا یا پارٹی بازی کرنا یہ تحریک انصاف کا ایک 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 رونیم ہے پی ٹی آئی بلوکس مطلب دھڑے اور شیڈنگ چھوڑ دینا ڈال دینا getting rid of اس کا سنونیم ہے with post election انتخابات کے بعد deal making in high gear جو موائدہ کرنے کی بات ہے تو یہ رفتار بہت تیز ہو چکی ہے all parties تمام جماعتیں are weighing وہ وزن کر رہی ہیں their options کہ ان کے پاس کون سے options ہیں کون سے ان کے پاس choices ہیں and the PTI is no different اور پاکستان تحریک انصاف بھی کوئی مختلف نہیں ہے even though it faces circumstances جو دوسری سیاسی جماعتوں کو جو حالات ہیں درپیش ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اس سے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ اورا لب الباب ہے while PTI backed candidates جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیت یافتہ جو امیدوار ہیں in the national NKP کے assemblies قومی اور خیبر پاکستان خواہ کی assembliesوں میں farm the single biggest block وہ مل کر ایک بڑا گروہ بناتے ہیں عمران خان's party is eager پاکستان عمران خان کی جو جماعت ہے وہ بہت خواہش مند ہے to shed its independent status تاکہ وہ اپنے آزادانہ جو ان کا status ہے اس سے جان چھوڑا ہے and link up with other parties اور تاکہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مل سکیں in parliament پارلیمان میں انتخابات کے بعد کی deal making کے ساتھ تمام پارٹیاں اپنے options پر غور کر رہی ہیں اور PTI بھی اس سے مختلف نہیں ہے حالانکہ اسے دیگر سیاسی فارمیشنوں سے قطعی طور پر مختلف حالات کا سمنا ہے جبکہ قومی اور کے پی اسمبلیوں میں PTI کے حیمیت یافتہ امیدوار واحد صد سے بڑا block بناتے ہیں عمران خان کی پارٹی اپنی آزاد حصیت کو ختم کرنے اور پارلیمنٹ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے بے چین ہے defactions جو فرار ہو جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کا جو candidate رہتا ہے وہ دوسرے کو vote دیتا ہے تو اس طرح action کو defactions کہتے ہیں capture قبضہ کر لینا minorities اقلیتوں کی بات ہے result جو مخصوص ہوتی ہیں legislators قانون ساز ally halafkar یا جو دوست ہوتے ہیں partners ہوتے ہیں legislators قانون ساز kpk تو خبر پختونخواہ ہے پنجاب سے مراد پنجاب ہے صبحوں کی بات ہو رہی ہے among other reasons باقی جو وجوہات ہیں ان میں سے the pti wants پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے to block defactions تاکہ وہ جو ان کے امیدوار فرار ہونا چاہتے ہیں ان کو روکا جا سکے and to capture its share اور وہ اپنا حصہ حاصل کر سکے of womens جو عورتوں کے ہیں مخصوص نشست ہیں and minorities اور جو اقلیتوں کی ہیں reserved seat اور جو مخصوص نشست ہیں party leaders had said party کے جو رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں they were looking to ally کہ وہ کوشش کر رہے تھے they were looking دیکھ رہے تھے to ally کہ وہ ساتھ اپنا لیں ally with the mwm مجلس وحدت المسلمین ایک سیاسی جماعت ہے and جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے ساتھ in the national kpk and pnjab legislature یعنی کہ قومی لیول پر kpk اور پنجاب کی assemblies میں but this will not be easy لیکن یہ کوئی آسان نہیں ہوگا دیگر وجوہات کے علاوہ pti انحراف کو روکنا چاہتی ہے اور خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر اپنا حصہ لینا چاہتی ہے party رہنما نے کہا تھا کہ وہ قومی کے kp اور پنجاب assemblies میں mwm یعنی کہ مجلس وعدت المسلمین اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے خواہاں ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوگا لیاقت ایک نام ہے recount دوبارہ شامل کرنا representation نمائندگی کرنا partnership ساتھ ہونا keen بہت شوق رکھنا secured حاصل کرنا محفوظ کرنا assembly assembly کو کہتے ہیں partnership ساتھ secure محفوظ کرنا for one جے آئیز لیاقت بلوش جماعت اسلامی کے لیاقت بلوش نے کہا on وینڈرے بود کے روز that his party was not interested کہ اس کی party دلچسپ بھی نہیں رکھتی in working with the pti nkp پاکستان طریق انصاف کے ساتھ خبر پختون خواہ میں there is also the fact اور یہ بھی حقیقت ہے that after recounts کے دوبارہ گنتی کے بعد جماعت اسلامی no longer has representation in kp assembly جماعت اسلامی کی خبر پختون خواہ assembly میں کوئی کوئی نمائندگی نہیں ہے moreover تاہم مزید یہ کہ regarding the partnership with mwm مجلس سے وعدت المسلمین کے ساتھ اتحاد یا partnership کے حوالے سے جو موقع رول ذکر رہے جس میں mwm کی بات ہو رہی ہے وہ بہت شوق رکھتی ہے یا اس کی خواہش ہے کہ وہ کام کرے with mr khan imran khan کے ساتھ this can only be possible یہ صرف ممکن ہے in the national assembly assembly as the mwm has secured one seat in the low route جیسا mwm نے ایوان زیری میں ایک seat حصل کی ہوئی یعنی national assembly میں ایک تو جی آئی کے لیاقت بلوچ نے بودھ کو کہا ان کی جماعت کے کیپی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپ بھی نہیں رکھتی یہ حقیقت بھی ہے کہ دوبارہ گنتی کے بعد جماعت اسلامی کی خیبر پخت اسلامی میں نمائندگی نہیں رہی مزید برا mwm کے شتات شگراکت داری کے حوالے سے اگرچہ موخر ذکر خان کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہے لیکن یہ صرف قوم assembly میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ mwm نے ایوان زیری میں ایک نشست حاصل کی ہے representation نمائندگی independent ازاد کو کہتے ہیں block ایک ڈبے کو کہتے ہیں potentially یعنی کہ جس میں کافی ہمت ہو جس کی جو possibility ہو government حکومت کو کہتے ہیں سکیورنگ آسل کرنا minorities اقلیت elections انتخابات act اور قانون کے حوالے سے جو قوم assembly میں بل پاس ہوتا اس کو act کہتے ہیں ان پنجاب پنجاب کی بات کی جائے تو اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے mwm کی بات ہو رہی ہے ان کے پی خبر پخت انخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ایک اپنا بلوک بنا سکتی ہے اور اس کے پاس possibility ہے ممکن ہے کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے ان کی امویدوں کے حوالے سے تاکہ وہ خواتین اور اقلیتوں کی سیٹیں حاصل کر سکیں لیکن یہ الیکشن ایک کے مطابق نہیں لگتا پنجاب میں اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے کہ پی میں پی ٹی آئی کے پاس ایوان میں ایک آزاد بلاک بنانے اور ممکن طور پر حکومت بنانے کی تعداد ہے خواتین اور کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے سرکمسٹنسز حالات کو کہتے ہیں لیکس کمی قلت پروٹیسٹ اتجاج آپشن اختیار ہونا ریکٹیفائی کلتی کو درست کرنا ریکڈ داندلی کرنا ٹرائیبونلز جو الیکشن کے حوالے سے عدالتے ہیں ٹرائیبونلز ہیں جہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس بازاروں میں گلیوں میں جو جو پروٹیسٹ کرنے کے حوالے سے اتجاج کرنے کے حوالے سے طاقت نہیں ہے اس کے پاس بہترین جو آپشن ہے تاکہ وہ شروع کرے اٹس بیٹلز اپنی جنگ تاکہ وہ درستگی کروائے رگڈ دھاندلی شدہ ریزارٹس نتائج کو تھرہو الیکشن ٹرائبونلز جو الیکشن ٹرائبونلز ہیں اور عدالت کے ذریعے تھے اس کی بات میں وزن ہے اس میں وزن ہو سکتا ہے جو اس کے بہت سار دعوے ہیں ان جو ایک ڈیفیشن سے کمی رہ گئے ان الیکشن والے دن اب ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ سب کچھ ان کورٹ عدالت میں ان حالات میں جہاں پی ٹی آئی کے پاس اتجاج کرنے کے لئے سٹریٹ پاور کی کمی ہے اس کا بہترین اپشن یہ ہے کہ وہ الیکشن اس کے بہت سے داموں میں وزن ہو سکتا ہے اب اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا کنسٹرکٹیو تعمیری کو کہتے ہیں اوپوزیشن مخالفت میجورٹی جو اکسیریت رکھتی ہے اوفیشل جو اوفیس کے طور پر ہوں چرکاری پروسس ترکے کار انڈیڈ بلا شبہ فلاز خامیہ ہونا پری الیکشن کنسٹرکٹیو رول یہ جماعت ایک تعمیری رول ادا کر سکتی ایک مضبوط مخالف فورس طاقت کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس دو تہائی اکسریت ہے لیکن جو سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق لیکن جو اس کو مخصوص جو ایک ضرورت کے نمبر چاہیے ان سے وہ کافی کم ہیں ان کے پاس جو سیٹیں دیر ور انڈیڈ میجر فلاز اس میں دیر ور وہاں پہ تھے انڈیڈ میجر فلاز بہت سارے بشک بہت سارے خامیاں ان دی پری اینڈ پوسٹ الیکشن پراسس انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد ایز ویل ایز آن پولنگ ڈی اور انتخابات والے دن بھی قومی اسمبلی میں پارٹی ایک مضبوط اپوزیشن قوت کے طور پر تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس دو تہائی اکسریت ہے لیکن سرکاری نتائج کے مطابق یہ مطلوبات آداز جے کافی کم ہے انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد کے عمل کے ساتھ ساتھ پولنگ کے دن بھی واقعی بڑی خامیہ تھی اوورٹرننگ تبدیل کر دینا سگنیفیکنٹ اہم ہونا نیومیریکل عدی تعداد آوسٹنگ نکال دینا کسی کو پاور سے پارلیمنٹ کے پارلیمان کو کہتے ہیں ادھروائز ورنا فارمنگ تشکیل دینا سنٹر مرکز میں ویٹ انتظار کرنا کم مشکل اس میں ورڈ نہیں ہے سوائے آوسٹنگ کے اور اوورٹرننگ اچھا جی اس کے بعد ہے only if it is successful صرف اگر یہ کامیاب ہوتی ہے in overturning the اروز ڈسینٹ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلے الٹرنے میں in a significant number بہت بڑی تعداد میں of seers ہیٹوں کا and improving its numerical strength اور اپنی تعداد یہ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے can the پی ٹی آئی think of آوسٹنگ اور جو پاکستان طریق انصاف ہے وہ سوچ چکتی ہے نکالنے کا the PMLN پاکستان مسلم لیگ نواز کو led government inside parliament پارلیمان میں PMLN کی حکومت کو otherwise ورنہ the PTI dream پاکستان طریق انصاف کا خواب of again forming the government دوبارہ حکومت بنانے کا at the center مرکز میں it will have to wait اس کو انتظار کرنا پڑے گا اور یہ editorial 15th February 2024 کا ہے صرف اس صورت میں جب وہ بڑی تعداد من نشیستوں پر آروز کے فیصلوب کو تبدیل کرنے اور اپنی عدی طاقت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو PTI پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نواز کی قیادت والی حکومت کو اٹھانے کے بارے میں سوچ سکتی ہے بصورت دیگر PTI کو دوبارہ مرکز میں حکومت بنانے کی خواب کا انتظار کرنا پڑے گا چلیں جی چلیں گا and KPKiovannaگیس مقالبت به سلوچ 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 جانب خانبار اینجا لانتظر و اما سلوچ سلوچ پرلیمت واقصرات بھی پرتیش مقابل مع مقالبت انتظار اس شرح و اینجا لبشتار منداری زیاد رسالت و اینجا لبریست with the MWM and Jamaat-e-Islami in the National, KP and Punjab Legislatures but this will not be easy. For one, Jamaat-e-Islami's Liyagat Baloj said on Wednesday that his party was not interested in working with the BTI in KP. There is also the fact that after recounts, Jamaat-e-Islami no longer has representation in KP Assembly. Moreover, regarding the partnership with the MWM, though the letter is keen to work with Mr. Khan, this can only be possible in the National Assembly as the MWM has secured one seat in the lower house. In Punjab, it has no representation. In KP, the PTI has the numbers to form an independent bloc in the house and potentially form the government. Regarding its hopes of securing women and minorities seats, this may not be possible as per the Elections Act. Under the circumstances where the PTI lacks state power to stage protests, its best option is to wage its battles to rectify rigged results through the election tribunals and courts. There may be weight in many of its claims of discrepancies on election day. it must now prove these in court. In the National Assembly, the party could play a constructive role as a strong opposition force. It may claim to have a two-third majority, but as per the official result, it falls quite short of the numbers needed. There were indeed major flaws in the pre- and post-election process as well as on polling day. Only if it is successful in overturning the RO's decision in a significant number of seats and improving its numerical strength can the PTI think of ousting the PMLN-led government inside parliament. Otherwise, the PTI dream of again forming the government at the centre, it will have to wait. so this was our editorial. Thanks for your nice comments and like this. کے لیے بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس بھی میں پڑھتا ہوں ریپلائی بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر بھی کسی کا رہ جاتا ہو تو اس پہ آپ لوگوں سے معذرت ہے اور جو آج کا یہ ہمارا ایڈیٹوریل ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوس ہے کہ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے اس حوالے سے آپ کی مائنڈ کی کلائرٹی آتی ہے انشاءاللہ نیکس سیشن میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور ویڈیوز جو ہے وہ لائک اور شیئر کیا کریں اپنے دوسروں گروپس وغیرہ میں شیئر کیا کریں جس سے ہمارا یہ پلیٹ فارم جس طرح گروہ کر رہا ہے انشاءاللہ مزید بھی اچھا ہے طریقے سے گروہ کرے گا اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھا کام کرتے جائیں گے اللہ حافظ